اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی صحابیہ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس لیلنگ کی میرے خیال سے یہ پراپر جو والیم ہوگا یہ فسٹ والیم ہوگا اس سیزن کا اور دعا بھی یہی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے کاروبار میں رزق میں علم میں برکت اطاف فرمائے اگین ریکویسٹ ہے جو بارہا کر چکے ہیں جو بھی دوست حضرات ہیں جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں ریکویسٹ ہے ہمیشہ سچ بولیں انشاءاللہ اس کی برکت ہی برکت ہے آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اب بات کریں گے جیس والیم کی اس والیم میں ٹوٹل دس ڈیزائن ہوں گے ڈیزائن میرے خیال سے تو زیادہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ لانچ کر دیں گے یہ والا ڈیزائن میں بھی آپ نے پہلے بھی دیکھا جب ہم نے شیلٹ کا والیم لانچ کیا تھا یہ والا والیم بھی لاسٹ یئر کا تھا لانچ ہم نے نہیں کیا تھا اس کو اگر آپ قریب سے دیکھیں زیشان بھائی دکھائیں یہ تو نینو کے راہم بولتے ہیں یا تارکشی بھی کہہ سکتا ہے جو گولڈن ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ سلب ٹائپ نظر آ رہی ہوں گی لائننگ یہ اس طرح کراس میں ہے فیبرک یہ والا فیبرک بھی ہم نے خود بنوایا تھا لاسٹ یئر لیٹ ہوا تھا جس وجہ سے اس ٹیم لانچ نہیں کیا تھا یہ اس کی الٹ سائیڈ ہے سٹریٹ لائننگ گولڈن ہوں گی جو کراس میں ہے یہ اسی داگے کی ہے لیلنگ کے ہی کروالٹی گلڈن دوستوں ان کو شلٹ گلا چکی ان کو تو اندازہ ہو جا اور اگین ارض ہے شلٹ کے معاملے میں میں معذرت رہتا ہوں کم ہو بیش تیس لوگ تھے گلڈن کو نہیں بھی لوا سکے تھے ایونگ ان کی سلپ بھی نکل آئی ہوئی تھی اب اس کے ڈبٹے کی بات کرتے ہیں ڈبٹے میں بھی ایک تو بات یہ کہ انشاءاللہ ڈیزائننگ بہترین کروای تھی لاس ٹائم لانٹ نہیں کیا تھا ڈیزائننگ آپ کو پسند آئے گی دوسرا ڈبٹے میں اگر آپ دیکھیں گے دیکھیں گے بری محنت کا کام تھا اس کو اگر آپ قریب سے دیکھیں سٹریٹ لائنیں تو ہے لیکن یہ درمیان میں ہے مطلب اتنی لگا پہ اس کے بعد یہ دیکھیں گے اگر اتنا فاصلہ یہ حالی ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے ماتھا پٹیٹ اس کو بولتے ہیں اس پہ یہی لائنیں تھی اس کو کم کروا دیا گیا تو یہ ڈیزائن بنوایا گیا تھا تاکہ سپیشل یہ فیبرک ڈبٹے کے لیے ہی یوز ہو دونوں سائیڈوں پہ اسی طرح آگا گیا الڈ سائیڈ دکھاتا ہوں زیادہ کلیر نظر آگا گیا جہاں تک مجھے یاد ہے یہ چلودہ یا سولہ بنوای تھی لائنیں تو یہ بریٹ لائنیں آگ لائن کی فرنٹ پہ مطلب ماتھا پٹی پہ تقریباً کلار تین انٹس ہو رہی تین سے کلار انٹ یہ حالی سپیس آئے گی اس کے بعد یہ ایک ایک انٹس کی سپیس پہ آگ لائن کی لائننگ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پساند آئے گا دوبٹے کی میئرمنٹ بھی بہترین ہے ایک سوٹ کی میئرمنٹ آلموسٹ سیون پوائنٹ سیون فائف میٹر مطلب یہ کہ پونے آٹھ میٹر ایک سوٹ کی میئرمنٹ ہوگی کیونکہ روپلیکہ جو ہوتی ہے روٹین وائز وہ سوہ سات میٹر پہ ہوتی ہے یا سات اشاریہ پینتیس تقریباً سوہ سا سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اس کے ٹروزر کی میئرمنٹ تقریباً اڑائی میٹر ہوگی شلٹ اس کے آلموسٹ تین میٹر پہ ہے دوبٹہ بھی سوہ دو میٹر سے زیادہ ہے احتیاطاً بتایا ہے کہ پونے آٹھ میٹر ہوگی میں بھی اس سے بھی کچھ زیادہ ہو لیکن پھر بھی آپ یہی سمجھئے گا آلموسٹ پونے آٹھ میٹر سوٹ کی کٹنگ ہے سیکنڈ ڈزائن کی یہ والا آگلائے گا کلر کمبینیشن فیبرک کی کوالٹی فیبرک لیلن ہے سمپل سمجھانے کے لیے اٹسٹھ اٹسٹھ نہیں ہوگی یہ آلموسٹ بہتر بہتر اس کو بول سکتے ہیں لیکن اگر اس کے ریڈ اور پک کاؤنٹ کیے گئے تو یہ اس سے اوپر نکل جائے گا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ آپ نے زیادہ تر دوستوں کو اٹسٹ اٹسٹھ کا پتہ ہوگا اور بہت کم لوگوں کے جن کو بہتر بہتر کا پتہ ہوگا اس دفعہ آگے والا آلم لیکن جو فیل ہو رہا ہے ہر بندہ زیادہ تر سوری ہر بندہ تو نہیں یہی بولے گا یہ بہتر بہتر ہے ایک ہی ٹرینڈ کلال جاتا ہے جس طرح لاسٹ یئر ٹرینڈ کلالا ہوا تھا لوگی فیبرک نوے ستر نوے ستر اسی طرح اس طرح لو ٹرینڈ کلے گا آگے جی والا آلم وہ یہی ہوگا یہ بہتر بہتر ہے لیکن اگر بزار کا پوائنٹ آو ویو دیکھا جائے دیکھیں میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں گا ہمیں فلحال ستر ستر فیبرک تاکہ تو راہ فیبرک ملا ہے بہتر ہمیں بھی نہیں ملا یہ میں راہ فیبرک کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے مال بنوانے کے لیے لینا ہوتا ہے کیونکہ جو ہوتا ہے نا بنوانا اسی کے پاس ہی ہوگا بہتر بہتر جس کو ہم کہتے ہیں یہ شورٹی ہے بہتر بہتر وہ لوگ عوامی لوگ ہوتے ہیں مطلب جن کی لومز ہیں وہ خود نہیں بناتے کسی کے آرڈر پر ہی بناتے ہیں وجلہ اس کی یہ ہے کہ بزار میں اس کی اتنی قدر نہیں ہوگی ہر بندہ خریدنے والا نہیں ہوتا جس وجلہ سے روٹین وائز بہتر بہتر نہیں ملے گی جتنی آپ کو آن لائن یا ویسے دکانوں پر نظر آئے گی ریال میں اتنی ہے نہیں میں محتصر پھر وہی بات کم سے کم میں ایک خفتہ ہو گیا ہمیں مال ڈونڈتے ہوئے تو ستر ستر لیول کی تو ملی ہے اسی کے وہ بہتر بہتر بولتے ہیں اٹسٹ اٹسٹ سے تو اوپر ہے تو میں اپنی بات اگین وہی کہ ہمیں اگر خفتے بعد یا دس دن بعد مال ملتا ہے راہ فیبرک ستر ستر کا تو ہر بندے کے پاس معذرہ کے ساتھ نہیں پوسیبلٹی کہ بہتر بہتر مل جائے پھر داگوں کا فرق آگ لاتا ہے ڈائمنڈ بھائی ڈائمنڈ ہے یا پگری کا ہے تو یہ دو تو فیمس ہیں فضل کلاتھ آگ لاتا ہے داگا تو یہ فیمس ہے اور اکھی قوالٹی ہوتی ہے کنسیڈر بہت اکھی قوالٹی میں ہوتا ہے اکھی قوالٹی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے ڈزائن تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اسی کی الٹ سائٹ دکھاتا ہوں اس پہ اگر آپ دیکھیں گے زیشان بھائی قریب سے بھی دکھائیں جہاں سے مرضی بھی تو کوئی بھی درمیان میں موٹا دانا یا ٹوٹا ہوا داگا نہیں نظر آرہا ہو جا یہ نشانی ہوتی ہے کہ اچھا داگا ہی لگا ہو ہے لیدر سے بھی لینتھی ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو پیکنگ کے ساتھ ہی آئے گا بن نصار کی سٹیمپ منشن ہوگی یہ خود ہی پرنٹنگ کروائی گئی تھی انشاءاللہ آپ کو پرنٹنگ بھی پسند آئے گی فیبرک بہترین ہے دیکھیں مناسب کیوں ہے پندرہ سو پیر میں بھی سوری پہلے بہترین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دیکھیں اگر روٹین اوائز ایک تو بات اس کو روپلیکہ سے بلکل کمپیر نہ کی گیا روپلیکہ جو ہوتی ہے وہ روٹری بوز روپے ہوتا ہے اس کا پرنٹنگ کا کم سے کم ہاف فرق ہوتا ہے مطلب یہ اگر وہ پتلا سو روپے تو یہ تقریبا نووے روپے اس طرح ہو گی اچھے ادارے کی ہلکے ادارے کی کروائیں گے وہ ستہ روپے میں بھی ہو جائے گی دوسری بات اسی کی میرمنٹ دیکھیں اگر آدھا میٹر روٹین وائز بھی کم یا زیادہ ہو تو ہنڈرڈ روپیز کا وہی فرق آگ لاتا ہے پندرہ سو روپے میں انتہائی مناسب ہے اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے اس کو تقریبا آپ دو ہزار پے میں آرام سے سیل کر سکتے ہیں بزار میں تو یہ ملے جا نہیں وائد لاوس کی الحمد اللہ یہ فیبرک خود بنوایا تھا پھر اس کی پرنٹنگ اگر آپ دیکھیں گے کافی سولیڈ ہے مطلب ڈارک کلر ہیں ڈیلی ٹال میں بہترین ریزلٹ آیا ہو ہے انشاءال آپ کو پسند آئے گا ٹروزر اڈائی میٹر تقریبا پونے تین گز بن جاتا ہے رپلیکہ میں یہ آتا ہی نہیں ہے اس کے ویسٹ ہے رپلیکہ سے بلکل بھی اس کو کمپیر نہ کی گا گلو بھی کرے وہ زیادتی ہے اس فیبرک کے ساتھ ایک ڈیزائن لی یہ والا آجائے گا ڈیزائن آپ نے میرے خیال سے پہلے دیکھ ہوں گے شلٹ والے اب بات کریں گے اس سے پہلے ہم نے دنک لانٹ کیا تھا دنک میں جسٹ سٹریٹ لائنے تھی اسی دیزائن میں اور اس کی شال تھی وہ شال میں اور ڈیزائن تھا اس میں ڈبل محنت ہے اگر ہم سٹریٹ بنواتے نا اس کو جتنا بل فرض یہ بیس ہزار میٹر بنائے نا تو وہ ٹالیس ہزار میٹر بنگ لاتا اتنے ٹائم میں مال لیکن اس میں کراس بھی ہے جس وضع سے ٹائم زیادہ لگا تھا اس مال کو بنانے میں اب اگر ٹائم زیادہ لگا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر کاسٹ بھی زیادہ آئے گی لیبر کی کاسٹ بھر جاتی ہے داگہ بھی زیادہ یوز ہوتا ہے تو داگہ کیوں زیادہ یوز ہے جو کراس بنے اس پہ بھی ظاہری بات ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نالیل حاصل ہو کوشش کرتے ہیں ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ جتنا ہوتا ہے اتنا تو ضرور بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں ملے گا ایوان کا انکلا بولنے سے گلاوی خراب ہوتا ہے صرف آپ لوگوں کی صلاح کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو نالیل ملتا رہے ہم برا ایزی وے پیٹھے رہ کے لگا دیں اس ٹیٹل کروال لیں اپنی دکھا کے بات ختم ہو جائے اس سے آپ لوگوں کو زیادہ تر کو پتہ خائبر کا کیا کیوالٹی ہوتی کیا معاملات ہیں اوٹ آف سیٹی والے بکلاروں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کیوالٹی پتہ چلے یہ دیزائن بھی بہترین ہے دبل شیڈ میں آ جائے گا فرانٹ دیکھیں گے اس انداز سے ہے بیک دیکھیں گے اس آؤٹ کلاس ہے ایپ انداز ہم نے یہ نہیں بنوایا سوری ایک والیم آئے گا وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو اس میں گولڈن لائن نہیں ہو گی جس طرح اس میں گولڈن لائن لائن گا اور یہ کراس بھی نہیں ہے دبتا اس کا فینسی میں آجائے جا ابھی دوا کیجئے مال پورا ہو جائے ابھی تک لوم والے نے فیبرک کمپلیٹ نہیں کیا کچھ مال ملا ہے ابھی ایک والیم کا بھی نہیں کمپلیٹ انشاءاللہ اس طرح آپ کو کافی ساری فینسی ورائٹیاں ملیں گی پلین بھی ملے گا انشاءاللہ لیکن فینسی پہ مطلب یہ جس طرح یہ فینسی ہے زیادہ فاکس ہے انشاءاللہ آپ ملے گا مال ایک سوٹ کی پرائس پندرہ سو ہوگی دس سوٹ کا یہ والیم ہوگا جو باندھ لائے گا پندرہ ہزار کا 300 روپیہ اگین اس کرتا چلوں سکس ہنڈرڈ آل آل آور پاکستان کوریر چلارجز ہوں گے اس پہ 600 کیوں ہیں دیکھیں لیلن ہے ایک سوٹ کا ویٹ تقریبا ایک کیجلی پہ آل موسٹ اس کے بعد اس کے بعد جو ہمارا ہوتا ہے دبا تقریبا سوہ کلو کے آل موسٹ وہی خالی دبا ہے اس کا ویٹ بھی آیڈ ہوتا ہے مطلب یہ یہ تقریبا 11 کیجلی ہیں 12 پہ ایک بوٹس بننا ہے اس لیے اگر 12 کیجلی بھی لگائیں تو 600 بہت مناسب ہے پاکستان کوریل کلو اگر کسی کو زیادہ لگتے ہیں 600 روپیہ تو بہت زیادہ ہے ان سے رکویسٹ ہے کہ بھائے بس منگوال اس کے لیے پیمت آپ کو آدمانس دینی ہو گی سیٹ یا چار سیٹ یا پانچ سیٹ مطلب پہ سوٹ ہوں گے نا وہ بیلٹی آپ کو کم کسٹ کرے گی ایک سیٹ والا بیلٹی نہ منگوائیں بائے بس والوں کے لیے بھی مشورہ ہے کہ کم سے کم جب دو سیٹ ہوں وہ بائے بس منگوائیں دو سیٹ کے اوپر اسی طرح اگر فیصلہ با کے نزدیک ہے مطلب گوجرا ہے یا تاندلہ والا اس طرح وہ میرے حال سے تین سو لے لیں گے دو سیٹ کے اوپر بھی لیکن اگر آپ کیش ون ڈیلیوری منگوائیں گے تو ہم دو سیٹ کے اوپر ون تھوزنڈ چارج کریں گے امید ہے ویڈیو کے سمجھ لائی ہوگی اور انشاءاللہ ڈیزائننگ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ لازٹ یئر کے تو ہے ڈیزائن آپ میں سے زیادہ تر پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن ڈیزائن خوبصورت ہے کلر کمبینیشن بھی بہترین ہے آپ کو پسند آئے گا مال بھی گف ہے اس کو اگر ارز کروں آپ تقریباً بہتر 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 بول سکتے ہیں کسی نے اگر بہتر بہتر کی کوالٹی دیکھ نہیں ہو کوئی اور بھی آپ کوئی بھی دکان سے لیں یہ والا بشا سیمپل بیسس پہ آپ پاس رکھ لیں اس کو اس کے ساتھ کمپیر کر لی جئے گا آپ کو ہوت اندازہ ہو جائے گا کہ بہتر بہتر کون سی ہے لیکن ہم نے اس کو ہارڈ فینش نہیں لگوائی سوفٹ فینش ہے واش ہونے کے بعد بھی یہ ایسے ہی رہے گا سائم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ فینش لگا دیتے ہیں ہارڈ مطلب جس کو کلف کہ لیں یا مایہ کہ لیں زیادہ لگی ہوتی ہے تو وہ بیشہ کہ 66 66 ہو یا 66 ہو وہ بھی اتنی موٹی ایسے لگتی ہے جیسے پتہ نہیں بہتر بہتر سے بھی اوپر ہے لیکن جب اس کو آپ لوگ واش کرتے ہیں اس کے بعد اس کا رزلٹ ہی کے اور کچھ دوستوں کا شکریہ بھی لنہوں نے اس پلین بھی کیا کہ ایسے واپس نہیں ہوتا میں آپ کو خود بھی بتا دوں دو تین ایشو آئے ہیں ایک تو سب سے پہلے جو کلانسز ہوتے ہیں فراڈ کے ہم نے شروع میں شروع میں دو منت پہلے تک ایسے ہی کرتے تھے سٹیٹل سوٹ بھی واپس لیتے تھے آپ یقین کریں مہینے یوز کر کے پھر بھی ہمیں واپس آئے ہوئے اور پتہ بھی کل گیا یہ اتنے مہینے یوز کیا گیا اس طرح نہ کریں یہ زیادتی یہ مناسب نہیں ہے دیکھیں آپ بھی غلط کرتے ہیں میں یہ نہیں بولنگا کہ آپ خرام کرتے ہیں ہوتا تو یہ ہی ہے اور آپ جو ریال والے بٹلارے ہوتے ہیں ان کا بھی حق مارتے ہیں اس وجہ سے ہم نے سٹیٹل فوراں بند کر دیا اور میں اگر کروں چلار مہینے پانچ پانچ مہینے یوز کر کے پھر ہمیں واپس آئے ہوں یہ دیکھیں آپ دل ہوتا ہے ضروری نہیں آپ ہم سے لیں جس مرضی برینڈ سے بھی لیں ہم نے الحمدللہ بہت اس پہ کنٹرول کیا ہے اب جیسے آپ سٹرائپ والی شلٹ گئی تھی یا یہ مال جائے گا انشاءاللہ تو آپ خود فیل کریں کہ اس انداز سے کلر دم نہیں ہوتا جیسا بزار میں ہو رہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس پہ ورک کیا کہ اس اشیو کو سولف کیا جائے اگر ارز وہی کلر فیڈ کا اشیو تھا دیکھیں اگر تو بل فرض میں کہتا ہوں آپ نے آرڈ سوٹ لیا ہے پہلی بات تو یہ اس کو بھی لب آپ نے شلنگ کرنا اس نہیں اس طرح نہیں ویسے نہیں آپ لوگوں سے التقلا ہے بل فرض آگل آپ نے سوٹ لیا ہے نا آپ کہیں کہ ہم نے یوز ہی تین مہینے بعد کیا ہے وہ ہماری غلطی نہیں ہے ایک مہینے تک شلنگ سوٹ سٹیٹل سوٹ بھی ایک مہینے تک اگین ہز کر دوں ون منت آپ سٹیٹل سوٹ بھی واپس کر سکتے ہیں اگر خدا نہ ہستہ اس کا کلر فیڈ ہو جائے کلر بلیڈ ہو جائے اب اس کی بھی میں اس پلین دے دوں اب آپ یہ بلیک کلر ہے یہ دیکھیں کہ بہت لائٹ ہو جا اس کا نہیں کلیم ہوتا یہ بلیک کلر ہے یہ اس وائٹ کے اوپر آج اس کو بولتا کلر بلیڈ یہ ہوت لائے گا تو وہ واپس ہو جائے اگر کلر فیڈ ہو نہ ہو تو یہ جب آپ شلنگ کرتے ہیں اس ہوت لانا ہے پھر بھی ہم یہ ضرور بولیں کہ آپ نے اگر سٹیٹل کروا لیا ہے یا نہیں کروا سٹیٹل کیا ہوا سوٹ ایک مہینے کے اندر اندر واپس ہو جائے گا ان سٹیٹل سوٹ سیزن میں بل فرض یہ سردیوں کا اگر مال ہے آپ سردیوں میں واپس کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے تقریبا چار مہینے آپ واپس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ مجھلے پوری امید یہی ہے بے شمار کسٹمر ایسے ہوں گے جو اس بات سے اگری کریں گے کہ ان کا مال ہم نے مہینے بات بھی واپس لیا ہے سیل نہیں ہوا یہ ایشو آیا ہے کہ میرے بنی آپ واپس لے لیں بلکل وہ لیتے ہیں لیکن ویڈیو میں کیوں نہیں کہتے تھے ماظرہ کے ساتھ ہمارا پتہ نہیں کیسا ٹرینڈ بنا ہو ہے کہ اگر ہم بال دیں ہر بندہ شروع ہو جاتا ہے یہ لیتے زہن میں لاتے ہی نہیں ہی ہم نے سیل کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کی بہتری ہوتی ہے کچھ مشکل حالات کا ضرور مقابلہ کیا کریں آپ اپنے آپ کو گرون کریں یہ گلیس کی بیٹ سائٹ ساتھ اس کے سلیو سا لائیں گے اگین ارز کرتا کرتا کروں ایک سوٹ کی پرائز لیلن فیبرک ہوگا تار کشی والا فیبرک ہوگا دوبتہ بھی فینسی تار کشی میں آئے گا ایک سوٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ پونے آٹھ میٹر یہ نہیں دیکھتے سوا سات میٹر ہے ساڑھ سات میٹر ہے پونے آٹھ میٹر ہے احتیاط بتاتا چلیں یہ آلموسٹ پونے آٹھ میٹر سے زیادہ ہو جا دوسرا پرینٹ میں نہیں آپ توجہ دیتے کہ یہ والی کوالٹی اگر دیجیٹل پرینٹ ہے کس لیول کی ہے یہ بھی آپ لوگ نہیں دیکھتے پھر تیسری آج لاتی فیبرک کی کوالٹی وہ بھی ضرور دیکھا کریں اس کے بعد آج لاتے آپ کلیم والی سائیڈ پہ کوئی بھی سوٹ اگین ارز کرتا جلوں کوئی بھی سٹک کیا ہوا سوٹ آپ سٹک کر لیں آج بلفرز تاریخ ہے 23 اگست 23 سپتمبر تک آپ واپس کر سکتے سٹک کیا ہوا سوٹ اگر آپ آج لے سٹک کیا ہوا سوٹ دسمبر میں کریں گے سوری تو سی وہ واپس نہیں ہو جا آپ کے پاس یہ انسٹک سوٹ ہے انسٹک دسمبر میں کیا جنوری میں بھی آپ یہ واپس کریں گے ہم واپس لے لیں گے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی ایک سوٹ کی پرائس پندرہ سو ہوگی دس سوٹ کا والیم پندرہ ہزار کا بنے گا سٹ ہنڈرڈ آل آور پاکستان ایک سیٹ کے اوپر کوریر کلارگلیز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا پندرہ ہزار کھلیس سو روپے میں یہ والا سوٹ اس کی ریٹیل پرائس آلم موسٹ تھری تھوزنڈ لکھی ہوگی آپ اس کو ایزی لی ٹو تھوزنڈ تک سیل کر سکتے ہیں اگین ارز کروں اس مال کو کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آنا بہت محنت ہے اس مال کو منیم بھی سیل کریں ٹو تھوزنڈ میں سیل کر سکتے ہیں یہ آپ کا مناسب مارجن ہوگا اس ٹائم کے لحاظ سے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ محافظ